اسلام علیکم آن لائن کلاسز میں خوش آمدید عزیز طلبہ و طالبات امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آئیے ہم اپنے عنوان کی طرف چلتے ہیں ہمارا جو آج کا عنوان ہے وہ علامہ محمد اقبال کی نظم جواب شکوہ ہے شکوہ اور جواب شکوہ علامہ اقبال کی دو طویل نظمیں ہیں اقبال کا جو اردو کا پہلا مجموعہ کلام ہے بانگے درہ اس میں اقبال نے ان نظموں کو شامل کیا ہے شکوہ نظم اقبال نے انیس سو گیارہ میں جلسہ انجمن حمایت اسلام میں تحت اللفظ پڑی اس نظم کے بعد اقبال کو بہت پذیرائی بھی ملی یعنی بہت سے لوگوں نے اقبال کی اس کاوش کو سراہا وہاں دوسری جانب ایک مخصوص حلقے کی جانب سے اقبال کو تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا اور ان پر یہ الزام لگایا گیا کہ اقبال کے ان اشار میں توہین کا پہلو نکلتا ہے شکوہ میں اقبال نے مسلمانوں کی جانب سے خداوند کریم کے حضور اپنی شکایات بیان کی ہیں عزیز طلبہ و طالبات یہ وہ دور تھا کہ جب مسلمانوں کے حالات بہت ناسازگار تھے سلطنت عثمانیہ کے بہت سے حصے براہراست برطانوی تسلط میں تھے ایران پر عملاً روسی برطانوی اور کسی حد تک جرمن اثرات کی حکمرانی تھی ادھر عرب نیشنلزم کے اثرات تیزی سے پھیل رہے تھے ادھر اگر ہم ہندوستان کو دیکھیں تو ہندوستان پر انگریزوں کی گرفت کافی مضبوط ہو چکی تھی ہندووں کے دباؤ کی وجہ سے انیس سو گیارہ میں تقسیم بنگال کی تنسیخ ہوئی اور یہ چیز مسلمانوں کے لیے نقصان دے بھی تھی اور اس سے مسلمانوں کو بے حد صدمہ بھی ہوا اگر ہم اس پس منظر میں دیکھیں تو موضوع کے اعتبار سے شکوہ بارگاہِ الہی میں مسلمانوں کی ایک فریاد ہے یعنی مسلمانوں نے بارگاہِ الہی میں ایک فریاد کی ہے وہ فریاد کیا ہے کہ ہم تیرے نام لیوہ ہونے کے باوجود اے اللہ ہم تیرے نام لیوہ ہیں اور تیرے نام لیوہ ہونے کے باوجود دنیا میں زلیل اور رسوہ ہیں اور یہ شکوہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تو ہم ہے بین اقبال یہ بھی شکوہ کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تو ہم ہے مگر انامات و نوازشات کی بارش جو ہے وہ غیر مسلموں پر ہو رہی ہے یعنی تمام تر انامات و نوازشات جو ہیں وہ غیر مسلموں پر کیے جا رہے ہیں گویا اقبال نے اس نظم میں عام مسلمانوں کے لا شعوری احساسات کی ترجمانی کی ہے یہ جو نظم ہے شکوہ اس میں اقبال نے مسلمانوں کی جدوجہت اور قربانیوں کا بھی ذکر کیا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے شکوہ شکایت بھی کی ہے اقبال ہمیں اس نظم میں یہ بھی بتاتے ہیں کہ ساری دنیا میں یہ شرف مسلمانوں کو حاصل ہے کہ انہوں نے خدا کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دیا یعنی اسلام کو اسلام مسلمانوں کی وجہ سے پھیلا اسی لئے وہ اقبال خط کہتے ہیں کہ بس رہے تھے یہی سلجو پی تورانی بھی اہل چین چین میں ایران میں ساسانی بھی اسی معمورے میں آباد تھے یونانی بھی اس دنیا میں یہودی بھی تھے نصرانی بھی پر تیرے نام پہ تلوار اٹھائی کس نے بات جو بگڑی ہوئی تھی وہ بنائی کس نے عزیز تلوہ و طالبات اس نظم شکوہ میں اقبال نے بتفروشی اور بتشکنی کی تلمیح بھی استعمال کی ہے اور انہوں نے اشارہ سلطان محمود غزنوی کے عظیم الشان کارنامے کی طرف کیا ہے محمود نے ہندو پجاریوں کی رشوت کو ٹھکراتے ہوئے سومنات کے بت کو پاش پاش کر دیا اور کہا کہ میں بتفروشی کی وجہے بتشکن کہلانا زیادہ پسند کروں گا ٹھیک ہے بتشکن کہلانا مجھے پسند ہے بتفروش کہلانا نہیں چاہوں گا کہتے ہیں کہ ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے نہ تھی کچھ تیغزنی اپنی حکومت کے لیے سر بکف پھیرتے تھے کیا دہر میں دولت کے لیے قوم اپنی جزر و مال جہاں پہ مرتی قوم اپنی جزر و مال جہاں پہ مرتی بتفروشی کے عوض بتشکنی کیوں کرتی اسی طرح سے خیبر جو کہ یہودیوں کا قیلہ تھا اور جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرکردگی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں فتح ہوا تو خیبر کا جو واقعہ ہے اس کو بھی انہوں نے کچھ اس طرح سے بیان کیا ہے کہ تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا خیبر کس نہیں شہرِ کیسر کا جو تھا اس کو کیا سر کس نہیں توڑے مخلوق خداوند کے پیکر کس نہیں کاٹ کر رکھ دیئے کفار کے لشکر کس نہیں کس نے تھنڈا کیا آتش قدائیں ایرہ کو کس نے تھنڈا کیا آتش قدائیں ایرہ کو کس نے پھر زندہ کیا تذکرہ یزدہ کو اقبال امت مسلمہ کی درخشان ماضی کی جھلکیاں دکھاتے ہوئے سلسلہ خیال کو مسلمانوں کی موجودہ حالت کی طرف موڑ دیتے ہیں اقبال دوسری قوموں سے مسلمانوں کا موازنہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دنیا میں مسلمان ہر جگہ غیر مسلموں کے مقابلے میں حکیر، زلیل اور رسواں ہیں یہ جو مسلمانوں کی حالت ہے وہ دوسری تمام قوموں کے مقابلے میں انتہائی خراب ہے دوسری قومیں ان پر خندہ زن بھی ہیں نظم کا جو یہ حصہ ہے اس میں صحیح معنوں میں گلے اور شکوے کا رنگ پایا جاتا ہے اقبال نے مسلمانوں کی بیبسی و بیچارگی کا واسطہ دے کر خدا سے پوچھا ہے کہ توحید کے نام لیواؤں پر پہلے جیسا لطف و کرم کیوں نہیں ہے جیسے پہلے مسلمانوں کا ایک شاندار ماضی گزرا ہے اور جس طرح دنیا پر انہوں نے حکومت کی تو اب ایسا کیوں نہیں ہے پہلے جیسا لطف و کرم کیوں نہیں ہے مسلمانوں پر امتِ اور بھی ہیں ان میں گنہگار بھی ہیں اجز والے بھی ہیں مست میں پندار بھی ہیں ان میں کاہل بھی ہیں غافل بھی ہیں ہوشیار بھی ہیں سینکڑوں ہیں کہ تیرے نام سے بیزار بھی ہیں رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر برک گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر عزیز طلبہ و طالبان اگر ہم شکوہ کا جائزہ لیں تو شکوہ ایک بالکل انوکی قسم کی نظم تھی اس لیے ملک کے طول و عرض میں وسی پیمانے پر اس کو شہرت ملی ایک بال کو اس کی تعریف میں کئی خطوط موصول ہوئے تاہم کچھ ہلکوں نے اسے خدا کے حضور گستاخی بھی قرار دیا اسی اس کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو اگبال نے یہ جو الزامات کا جواب دینے کے لیے جو الزامات لگے ان پر ان کا جواب دینے کے لیے اگبال کو خود دوسری نظم جواب شکوہ کے انوان سے لکھنا پڑی یہ نظم اگبال نے انیس سو تیرہ میں انجومن حیمایت اسلام کے جلسے میں جو نماز مغرب کے بعد بیرونی موچی دروازی میں منقض ہوا تھا پڑھ کر سنائیں اگبال کی جو نظم جواب شکوہ ہے اس کو اس قدر پسند کیا گیا کہ ایک ایک شیر جو ہے وہ نیلام کیا گیا اور اس سے گران قدر رقم جو جمع ہوئی وہ اب بلکان فنڈ میں جمع کرا دی گئی شکوہ میں اگبال نے انسان کی زبانی بارگاہے الہی میں زبان کھولنے کی جرت کی تھی جواب شکوہ در حقیقت شکوہ کا جواب ہے جو آپ کے نصاب میں شامل نظم ہے جواب شکوہ یہ جواب شکوہ در حقیقت شکوہ کا جواب ہے شکوہ میں مسلمانوں کی زبوحالی بیان کی گئی ہے اور اس کی وجہ پوچھی گئی شکوہ میں ایک مایوسی ہے دل شکستگی کی ایک کیفیت ہے جواب شکوہ میں اس کیفیت کی توجیح ہے اور شکوہ میں اٹھائے جانے والے سوالات کے جوابات دیئے گئے ہیں عزیز طلبہ و طالبات شکوہ اور جواب شکوہ کا یہ طبیل پس منظر اور وضاحت پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جب اس نظم کو پڑھیں تو آپ اس کو بہتانی سمجھ سکیں اور پوری طرح سے اس نظم کا لطف پی اٹھا پائیں عزیز طلبہ و طالبات اگر ہو سکے تو شکوہ اور جواب شکوہ کے چند اشار ضرور زبانی یاد کر لیں کیونکہ یہ ایسے اشار ہیں کہ آگے زندگی میں آپ کے بہت کام آئیں گے شکریہ موسیقی موسیقی